ڈی جے پی والو کیا کیا بدلوگے لوگ سبا کے امیدوار کیا بدلوگے مکھے منتری مکھے منتری کے چہرے کیا بدلوگے اپنے کٹ بندن کیا بدلوگے اب جو بدلے گے وہ تو لوگ بدلیں گے لوگ سرکار بدلیں گے اب تک لوگ سبا کا سیٹ کا چناؤ اکیلے ایک سانسد کا چناؤ نہیں ہے جس دن یہاں کے یہاں سے آپ کے عاشرواد سے ہم جیتیں گے اُس دن ہریانہ کی اگلی سرکار کا نیو رکھنیات کام آپ لوگ کریں گے یہ اس بات کا چناؤ پچھلی بار لوگ تنتر کا گلہ بھی گھوٹا گیا یہاں پر میں نے دیکھا اپنی نظر سے 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں میں نے اپنے چناؤں میں دیکھا کہ لوگ سبا لوگ تنتر کا گلہ یہ بھی بھاجبہ والے کیسے گھوٹتے ہیں 25 مئی بیجے پی گئی جو آج آپ نے عاشرواد دیا ہے یہ آپ کا عاشرواد ویرث نہیں جائے گا آپ کا عاشرواد رنگ لے کے آئے گا یہ عاشرواد حریانہ میں یا آپ کا عاشرواد حریانہ میں آپ کی سرکار لے کے آئے گا اور میں 25 مئی کی اپنی تاریخ ہے اور میں کہہ سکتا ہوں 25 مئی بیجے پی گئی کیونکہ یہ صحیح بات ہے حریانہ پردیش کا کیا برا حال بنا دیا ہے اس بیجے پی کی دس سال کی سرکار نے جو پردیش دیش میں وکاس میں آگے ہوتا تھا خوشحالی میں آگے ہوتا تھا بھائیچارے کی مثال دی جاتی تھی آپسی امنچین پیار بھائیچارے کے میں دیش میں نمبر ایک تھا وکاس در میں نمبر ایک تھا دس تا دس برس تک کانگریس کی سرکار رئیس سے پہلے ہوتا صاحب کے نیتیت میں کسی بھیورک کو سڑک پہ نہیں آنا پڑا کوئی اندولن نہیں کرنا پڑا نا ویپاری کو نا کرمچاری کو نا کسان کو نا مجدو کو کہیں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی آپس میں خوشحالی سے پردیش آگے بڑھ رہا تھا اس پردیش کو دس سال کے بعد بیجے پی سرکار کے دس سال کے بعد وکاس میں تو اپردیش بن گیا دیش میں پہنچ گیا سترے نمبر پہ اور دیش میں نمبر ایک پہنچ گیا تو پہنچ گیا بیروزگاری میں ہر گھر میں ایک نوجوان بیروزگار بیروزگاری میں دیش میں نمبر ایک اب دوبارہ سے وہی محول بن گیا جو دو جار چار سے پہلے تھا بڑے بڑے گینگ دوبارہ سے تیار ہو گئے انڈریج شوٹر فیروتیوں کی کول آ رہی ہیں دو جار چار ایک ہی فرق ہے دو جار چار سے پہلے جلوں سے فیروتیوں کی کول آتی تھی ویپاریوں کے پاس اب ویدیشوں سے فیروتیوں کی کول آ رہے ویدیشی نمبروں سے ایسی ستھی بن گی لوگ پریشان ہیں لوگ سرکار بدلنا چاہتے ہیں مگر دکھ کی بات یہ ہے کام انہوں نے کیا نہیں لیکن ایک کام ضرور کیا لوگوں کا اپمان ایک اور چیز میں نمبر ایک بنا دیا انہوں نے ہریانہ پردیش کو کیون بیروزگاری مہنگائی میں نمبر ایک نہیں بنایا جنتہ کے اپمان نے بھی ایک ایسی سرکار آئی جس نے ہر ور کا اپمان کیا دس سال تک بی جے پی والو کیا کیا بدلو گے لوگ سوا کے امیدوار کیا بدلو گے مکھے منتری مکھے منتری کے چہرے کیا بدلو گے اپنے گھڑ بندن کیا بدلو گے اب جو بدلے گے وہ تو لوگ بدلیں گے لوگ سرکار بدلیں گے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں سرکار ہریانہ پردیش سے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے سرکار آپ کی آ رہی ہے سرکار بنے گی مگر اس سے پہلے ایک اس سرکار سے پہلے ایک چنوٹی لوگ سوا چناؤں میں آپ کو پتا ہے کہ پورے دیش کی پورے پردیش کی آج مجھے رہو تک لوگ سوا چناؤں پہ ہے ہے کی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اکبار میں میں پڑھ رہا تھا کہ پردیش کی سب سے ہوت سیٹ سب سے ہوت سیٹ کا اکبار ہونے والے لکھتے ہیں ان کی بھاچہ ہے اکباری بھاچہ ہے سب سے ہوت سیٹ ہوت سیٹ کا ارتھ ہوتا ہے گرم اب گرم تو خیر میرے نمیجاج سے تو کوئی گرم نہیں کہا کوئی ملو دور دور تک لینا ابھی میں تو شیرہ آدمی ہوں بھائی لیکن سیٹ گرم ہے وہ اسی لیے ہے اس لیے نہیں کہ میں نشانے پہ ہوں ساری بیجے پی ابھی آئے تھے پور مکھے منٹری جی آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری نو سیٹ ایک طرف ہے سیٹ ایک طرف ہے ہمارے لئے اس کا نتیجہ رہو تک کا تو اس لیے نہیں کہ کوئی بکتیگت کسی سے کیونکہ راج نیتی میں کوئی بکتیگت دویش نہ میرا کسی اس کا ہے نہ کوئی ہونا چاہیے وہ اسی لیے ہے کہ سب کو پتا ہے بیجے پی کا چناؤ اکیلے ایک سانسد کا چناؤ نہیں ہے جیسے دن یہاں کے یہاں سے آپ کے عاشرواد سے ہم جیتیں گے اُس دن ہریانہ کی اگلی سرکار کا نیو رکھنے کام آپ لوگ کریں گے یہ اس بات کا چناؤ پچھلی بار بھی ہو گیا تھا کام اگر یہاں سے جو قصر رہے گی یہاں سے اگر پچھلی بار اگر ٹھیک ہوتی تو نیچے ہریانہ میں آپ کی سرکار آ جاتی آ جاتے کی نہیں آ جاتے ہیں آپ پوچھ رہا ہوں کیوں کیوں کی پچھلی بار ہی لوگ بدلار چاہتے تھے 75 پار کے نائرے کی تو ہوا نکل گئی تھی پچھلی بار نکل گئی تھی کی نکل گئی تھی یہ بھی نائرے عجیب دیکھتے ہیں بیجے پی والے اپنے لئے نائرے دیکھتے ہیں جنتہ کے لئے کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے کوئی کہتے ہیں 75 پار کہتے ہیں اب 400 پار اور ہم نائرے دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں چار سو پار اور ہم کہہ رہے ہیں میٹرو جائے گی رہتک پار ہمارے لوگ کے لئے ہیں ہمارے سانسے ڈاکٹر روین شرما جی کا پہرابر میں بیان سنا ہوگا آپ نے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر روین شرما جی نے کہ تین سو کروڑ عمرت یوگنا کے جو آئے تھے وہ رہتک کے پور مانتری ملیش گوھر جو ہے تین سو کروڑ کا گھوٹالہ کر کے اور ثبوت بھی مٹا گئے کہا تھا بیجے پی والے بیجے پی والوں کے برسٹاچار کی پول کھل رہے ہیں اور جے جے پی میں یہ ساتھ والے ہلکے سے دادا گوتم دادا گوتم کا بیان آئے تھا بھے کھوپ پر بڑھ گیا سرکار میں ہو لے اکلائی جیلنے لگ رہا ہے یہ دادا گوتم کا بیان تھا تو بھائی یہ یہ برسٹاچار کی کہانی ہے لوپ دو دبل انگن سے لوٹ گئے پانچ سال ہریانہ کے لوگوں کی کچھ پروا کری نہیں اسی لیے پردیش بدلاؤ چاہتا ہے اور پردیش آپ کی طرف دیکھ رہا ہے رہو تک لوگ سوا سیٹ سے جو فیصلہ ہوگا پچھلی وار تو بڑے انہوں نے ساجے شڑینت رچے چکر بھی رچا روکنے کے لیے مجھے پچھلی وار لوگ تنتر کا گلا بھی گھوٹا گیا یہاں پر میں نے دیکھا اپنی نظر سے 2019 کے لوگ سوا چناؤں میں میں اپنے چناؤں میں دیکھا کہ لوگ سوا لوگ تنتر کا گلا یہ بھی بھاجپا والے کیسے گھوٹتے ہیں آج میں آپ سے کیول ووٹ کی اپیل نہیں کہنا چاہتا مانگ رہا میں آج آپ سے سپورٹ کی اپیل بھی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن آپ کو سمالنا بھی ہے تو بھائی سمال لوگے سارے الیکشن ایک بار آدھ کھڑا کر کے بتاؤ سارے الیکشن سمال لوگے اور دیکھو راج سرکار آئے گی راج آپ کا بنے گا اور جب اپنا اپنے کا فرق ہمارا ایک ہی بھائی سارے الیکشن ہوگا کی ہریانہ بھی دیش میں وکاس میں آگے جائے رہتگ لوگ سوا چھتر بھی دیش کے وکاس کے مانچتر پہ آگے پہنچے میں چناؤتی دیتا ہوں بھاجپا والوں کو یہ وہ سمیدھان ہے جس سمیدھان کو بچا بابا صاحب نے اور ان کے نیتیت میں جو سوا بنی اور اس کمیٹی میں ہمارے سورگیے چودی رنبیر سنجی بھی اس میں شامل تھے یہ سمیدھان پہ دسکت جب بابا صاحب کے ہوئے تو ان کے نیچے چودی رنبیر سنجی کے بھی دسکت اس سمیدھان پہ سامل ہے بھاجپا والوں کو چناؤتی دیتے ہیں اس سمیدھان کو ایک انچ بھی ہم ہلنے نہیں دیں گے ہم کہنا چاکتے ہیں سمیدھان کا کیا ہے آپ سمیدھان کو کچھنے کی بات کر رہے ہو جات پہ نہ پات پہ بہر لگے گی جات پہ نہ پات پہ مو لگے گی اور 21 مئی بی جے پی ٹھیک ہے نا